بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بجار ساکرات الموت بالحق سلوات باوات بجن پڑھ لیجی دعوں پردگار عالم ہم سب کا اس فرشدہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبل منظور فرمائیں پانی مجلس کے مولا دل مقاصد پورے فرمائیں اس بڑی دربار سے کوئی بھی خالدہ بننا چاہیں اس مجلس کا جو سواب ہو مروم ماتمی عزدار جناب سید نجم شاہ صاحب کے نام اہوان میں درج فرماؤں مرہوم کے درجات بلید فرماؤں جوارِ معصومین علیہ السلام میں جگاتہ فرماؤں قبلیت کے لمحاتیں مل کر دعا مانگے عزداریت سید الشہدہ دنیا جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالے والے جو سب کے خود ہیں کے فاظت فرماؤں ایچیرے جو فرشیدہ کی زینت پنتے ہیں ان سب کی توفقات میں اضافہ فرماؤں شیخ عبر سے آئے ہوئے میرے داہی موتون جناب سید اتر شاہ صاحب اور جتنے بھی آپ عزدار ماتمی زنجیر زنبیٹے ہیں مالک سب کی توفقات میں اضافہ فرماؤں لاکھوں دعاوں کی دعا ہمارے وارث کا دور جلد فرماؤں ہمارے امام کو ہم سے راضی فرماؤں ایک صلوات اتنی بلندی جتنی محمد وعالی محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے اللہ محمد وعالی محمد آج کی مجلس ایک ایسے خوفدار رہنے بیت کے ترچھات کی بلندی کیلئے منقل کی گئی ہے سبحان اللہ کہ جن کی شخصیت جتنا میں ان سے واقع تھا شاید مجھ سے زیادہ آپ ان کے عقیدے ان کے نظریات اور ازاداری میں جو ان کے خدمات ہیں اس سے آپ بخوبی واقع تھے زیادہ زحمت دی دینی چند جملے اور پہلے جملے سے مجھے انداز ہوگا کہ کون کتنا میرے ساتھ دے گا بسم اللہ بسم اللہ قانون الہی میں یہ بات ہے کہ جو بھی محب اہل بیت ہے اسے موت نہیں آتی بہت شکریہ صدقے صدقے آپ کیا قاہد سے میں خوبی واقف آگئے مولانا جو بھی آتی شاید محب اہل بیت ہے اسے موت نہیں آتی ممات آلہ ممت ان پر مات شاید آلہ جو بھی نہیں بولے شاید دوسرے جملے پر بول پڑے جو بھی محب اہل بیت ہے اسے موت نہیں آتی اور کیوں آئے ساری زندگی تو ان کے نام پر مرتا ہے اور یہ چودہ اتنے سکی ہیں اتنے کریم ہیں کہ اپنے ماننے والے کے نتا کے وقت سرانے آ کر کہتے ہیں فکر نہ کر ساری زندگی تو ہمارے نام پر مرتا رہا اب ہم چودہ تس سے وعدہ کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی تجھے مرنے نہیں دیں گے بلکہ تجھے ہم اپنے ذکر اور اپنے نام کے ساتھ زندہ رکھیں جو آیت میں نے دلاوت کی ہے اسی پر چند باتیں آج کی کرنی ہیں سو رکاب سے میں نے آج دلاوت کی وجہ سکرط الموت بالحق حضور اللہ کہہ رہا ہے کہ آتی ہے موت کی سکتی حق کے ساتھ آپ میرے اندازے بیان سے واقف ہیں پڑھنا بڑھائے پڑھنا مجھے آتا نہیں میں تو پڑھنا بڑھائے معرفت جتنی دیر آپ سنیں گے آتی ہے موت کی سکتی کس کے ساتھ حق کے ساتھ یہ بات ہے ہو گئی کہ موت تنہا نہیں آتی موت جب بھی آئے گی پانے والے موت آتی ہے حق کے ساتھ حق بھی کسی کے ساتھ آتا ہے موت ہے حق کے ساتھ حق بھی کسی کے ساتھ ہے تو یہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملتی ہے الحق و ما علی و علی المالحق حضور بولنا پڑے گا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی بولئے حق کے ساتھ ہے یہ ساتھ کے تین کسمیں ہیں میرے استاد موتر و مولان کے درجات بلند فرمائے وہ دو قدم آگے چلے گے یہ بھی ساتھ ہے میرا کوئی دوست ہے برابر چلے گا یہ بھی ساتھ ہے میرا کوئی جونئر ہے دو قدم پیچھے چلے گا یہ بھی ساتھ ہے کوٹ عبد المالک اور گرد و نوہ کے آئے ہوئے سعداد و مومنی دیکھنا یہ ہے کہ حق تینوں صورتوں میں علی کے ساتھ کس طرح ہے آیا علی سے آگے ہے علی کے برابر ہے یا علی کے پیچھے ہے تو اس کا فیصلہ بھی رسالت میں آپ کے دوانے کیا اللہمہ دل حق کا ہے سماتارہ علی پھالے والے حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے تو سرح کاروہ کو بنا کے دیکھئے آگے علی ہے پیچھے حق ہے پھر موت ہے علی حق موت یہ بات تیہ ہو گئی مہی پہلے بیت کے پاس موت بعد میں آتی ہے علی پہلے آتا اللہ اللہ بسم اللہ چکے ہیں جناب مولا آپ کو صدمتیں ان ہاتھوں کی خیر ہو جو چودہ کی مدہ میں ملن ہوتے مولا آپ کو بھی آباد ہو جانا کیا موت آتی ہے آپ کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ مہی پہلے بیت کے پاس موت بعد میں آتی ہے بسم اللہ علی بولیے یہ امیر کائنات کا فرمان ہے کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں شمال میں مرے یا جنوب میں فرمائے اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ مجھ علی کا دیدار نہ کر لے مگر فرمایا فرق ہے مومن کے سرانے رحمت بن کراتا ہوں منافق کے سرانے حیبت بن کراتا ہوں مومن دیکھ کر خوشی سے جان دیتا ہے کہ ساری زندگی جس کی ولایت پر قائم رہا وہ مرے سرانے آ گیا اور منافق یہ دیکھ کر جان دیتا ہے کہ ساری زندگی شک کرتا رہا نماز میں آ سکتا ہے یا نہیں اور وہ آج ساری زندگی بہت بن کر آگیا سکے تو نہیں میرا اپنا دل چاہ رہا ہے ایک حضر دار کے درجات کی مجیس ہے ایک بات اور آج جانا چاہتا ہوں موت ہے حق کس اور حق ہے بولی علی کے ساتھ آگے علی ہے پیچھے آگے عطر شاہ صاحب ایک امام کا فرمان سنا ہوں ساتھو امام ایک بندے نے میرے ساتھو امام سے پوچھی لو سنجی کہا کہنے کا مولا ہے اللہ نے آپ لوگوں کی اطاعت مودت محبت شاہ جیلو سنجی کہا ہم پر واجب کی اللہ نے کہا کی امام فرماتے ہاں کی ہے اللہ نے ہماری اطاعت تم پر واجب کی ہے اس نے کہا مورا میرے ایک سوال ہے یہ سوال کے بعد مجھے خبر نہیں ہے کہ کون سا ماتبی کون سا آزادہ کو ڈبگر مالک کی بارگاہ میں رہ جائے گا اور کون بغیر پیزے پاسپورٹ کے نجاف احشرف علی کی چوکٹ پر اپنی جبی کو جھکانے کے لیے تیار ہے جو تیار ہے وہ شیفر مودت جھاڑے میں اسے اڑا کر لے جانے کے تیار ہوں اس نے کہا مولا اللہ نے آپ کی اطاعت ہم پر واجب کی امام نے کہا بے شک اللہ نے ہماری اطاعت تم پر واجب کی کہنے لگا مولا میرا ایک سوال ہے امام نے کہا کہنے لگا ایک بندہ اپنی ساری زندگی آپ کی محبت آپ کی مفتت اور آپ کی کتاب میں بسر کر لے تو مولا بدلے میں آپ چودہ سے انام کیا ملتا ہے امام فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ہماری مفتت کا انام کیا لوگے جب تم مرتے ہو تم چودہ تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر توجہ چودہ توجہ چودہ فرمایا ہم چودہ تمہاری نماز جنازہ میں اچھا ایک مجھے بات بچائیے جب نظم شاہد صاحب کا انتقال ہوا یقیناً آپ نے ان کا جنازہ پڑھا ہوگا اگر جن مولانا نے جنازہ پڑھایا ہوگا اگر وہ تشریف رکھتے نہیں تو ان سے بات میں پوچھ لیجی گا اچھا بسم اللہ مولانا آپ کو سلامت رکھے ہے جی سرکار آپ کا چہرہ ہی بتلا رہا ہے کہ ولایت علی علیہ السلام دل میں ہے اور پڑھایا تو پر میری تائید کے لیے بتا دے گا کہ جب آپ نے شاہ صاحب کا جنازہ پڑھایا تو چوتھی تکبیر میں آپ نے یہی فرمایا اللہم اینہ لا نال مؤمن ہو اینہ پیرا پروردگار میں آنے والے کے عمال کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا توجہ جاؤں گا توجہ جاؤں گا میں کچھ بھی نہیں جانتا میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا کونسا ایسا بندہ ہے جو دوسرے کے عیب نہیں جانتا کہ کتنی نمازیں پڑھی کتنے روزیں رکھے کتنی ازاداری کی مگر جہاں خانق اور مخلوق کے درمیان کوئی اور رابطہ نہیں ہے وہاں کہہ رہا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا تو تلاش نہ کریں یہ کونسی خیر ہے جو اس کے کناہوں پر پردہ ڈال گئی میں جب وہ خیر تلاش کرنے کے لئے نکلا مجھے میدانِ قدیرِ خوندر آیا جہاں علی کی فلایت سے پہلے اعلان ہوا حیالہ خیر مردہ وچھو ہے گھبرائی میں تو نہیں ہے مولا نجم شاہ صاحب کے درجات ملن فرمائے اُن کے دوستوں بھائیوں نے وہ رسانے جو یہ فرجی ادھا بچھائی ہے مالک اُن کے توفیقات میں دعفہ فرمائے کیا کہا کہ آؤ ہم انہیں خیر کریں تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں آنے والے کا نہیں پتا کہ عمال کیا تھے اتنا معلوم ہے کہ آنے والا علی علی کرتا تھا آنے والا پندیتن کا نوکر تھا تو قبلہ جب عام بندہ خیر کی بات کرتا ہے تو مومن کے جناسے میں اگر علی آ کر کہہ دے کہ اس کے عمال نہ دیکھ بس یہ دیکھ یہ میری ملاحیت پر تھا اللہ حافظ اللہ حافظ مولا آپ کو سلامت رکھیں آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کریں جو چودہ کی بیتا میں بلند بس بیان میں اپنا عشقہ سمیٹنے کے در چلتا ہوں چونکہ میرے خیال ہے کہ ماتنداری ختم بھی ہونا ہے تو چلی ہر چیز اپنے اپنے وقت کے مطابق ہو جائے اور مولا آپ کو بات رکھیں میرونی چونکہ بات حضور اپنے وزور کو اسے دعا لے لگی حدیشہ بات چونکہ ہو رہی ہے حق کی تو حق پر ہی آج کی ایک بات اور سنی حجاج بن یوسف دشمن اعلی بیت اللہ اس پر لانکھ کر اس نے اپنے دور میں اعلان کیا کہ میری سلطنت میں علی کا نام لینا جورو ہے ساہبانے عقیدہ بھی بیٹھے ہیں عدب سے تعلق رکھنے والے بھی بیٹھے ہیں ہر وہ شخص بیٹھا ہے کہ جس کے دل کی تھڑکن علی کی ولایت سے چلتی ہے اس لیے مجھے میں بڑے اتمنان کے ساتھ یہ دو جملے آج کے سمات کی جگہ اور پھر انشاءاللہ جب کبھی میرے مولا لے چاہتا ہوا آپ کی نگلی میں حاضر ہوگی اور پھر انشاءاللہ یہی باتیں ہوں گی اس لیے کہا میری سلطنت میں علی کا نام لینا جورو ہے اور اعلان کیا سے کہا کہ جو علی کا نام لیگا اسے سزا کے طور پر چالیس کھوڑے لگا کتنے چالیس نام کیا ہے جورو سزا چالیس کھوڑے ابو دمام ساٹھ برس کا پورا علی کا خوبدار اپنے گھر میں لیٹا تھا اس کا دوست گھر آیا لو چھولی جیگا آ کر کہنا کہا ابو دمام سنے حجار نے کہا کہ علی کا نام لینا جورو ہے اور جو علی کا نام لیگا اسے چالیس کھوڑے مارے جائیں گے ابو دمام کہتا ہے کیا کہا اس نے وہ اس نے کہا کہ علی کا نام لینا جورو ہے ابو دمام نے حضور اسا کا سارا لیا ٹک ٹک کر کے چار پائیس اٹھا اپنے گھر کے باہر چلا جو کھڑے بھی ہیں مجھے آپ سے بھی دعا چاہیے اس کے دوست نے کہا کہاں جا رہے اسے کہا تو نہیں تو بتایا کہ حجار نے کہا کہ علی کا نام لینا جورو ہے سن اب گھر میں بیٹھنا جورو ہے مولا آپ کی خیر فرمائے ان ہاتھوں کی خیر جو چودہ کی مدان میں بولند ہوتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں بڑی مہربانی جنب بڑی مہربانی جنب آپ نے سننے کا حق ادا کیا اس نے کہا سن اگر سب کی فرض یہ تو میں دوبارہ کہہ دیں دوبارہ کہہ دیں ان لوگ فارا ہے فیصل اللہ تمہج ہو ہے اکبات چونکہ علی کی ہو اور میں نے کہا کہ علی کا نام دینا کٹرمو تو ابودام نے کیا کہا سن اب گھر میں پیٹھنا اور میں نے ساتھ میں ایک اور شیخ خوبرا کی بیٹھویاں سے جناب بابا شاہ صاحب بہلا سلامت رکھیں انہیں بھی علی کا نام سوائے نام میں کوئی نام یاد نہیں وجہ یہ ہے کہ مجھے اونچا سنائی دے نہیں تہوہ تمہجھو چھاؤں گا تمہجھو چھاؤں گا شیخ بھی وہ پڑھو گا جس کے پیچھے مقصد ہوگا اور دلیل ہوگی مالا آپ کو امان رکھی اس نے کہا سن اب گھر میں پیٹھنا ابودام امaudیم نے کہا کہ اگر اجات نے کہا نیک لڑے نام لینا چورم ہے تو اب گھر میں پیٹھنا بہلا بدار آیا لوگوں کو ایک اٹھا کیا جہاں سے آج کی بات شروع کی ہے وہیں بھی آج کی بات کا نتیجہ حق علی کے ساتھ اور علی دو صفائیوں نے پکڑا حجاج کے دربار ملی آلی کہنے گا اس نے تیر حکم کے خلاف وردی کی ہے تیرے منع کرنے کے باوجود علی حق کا حجاج کا تابہ دمام ایسا کی ہے اس نے کہاں کی ہے جملے کی نصفہ ست کا لو سلی جیگا اس نے کہاں جانتے ہیں کہ علی کے نام کے جرم میں چالیس کوڑے سدا ابو دوام نے کہاں خاموش عشق علی میں بس چالیس کوڑے یہ جرم اور عشق علو سلی جی اس نے کہاں علی کے نام کے جرم چالیس عشق علی میں دو منٹ دیں گے مجھے میں مانگتا نہیں ہوں میرا تو ہاتھ کہ بس جلدی سے پڑھو اور چلے جاؤں لیکن ایک ازدار کی مجلس ہے ایک ماتبی کی مجلس ہے سننے والے سارے اچھے تو میں یہاں ایک جملہ آج کہنا چاہتا ہوں اس نے کہاں عشق علی میں بس چل علی کا عشق ہونا تو پھر موت کی پرواہ نہیں سلطانِ کربلا کی قدہ میں بابرشاہ جی آخری نواز جو تھی نا جماعت کے ساتھ وہ زہر کی پانچ حسین کے اصاب باقی تھے حسین نے کہا چلو زہر کی نماز ادا کریں تاکہ اگلا کام ہو صحیح کھڑے ہو گئے فضائل میں جلے کر لو کہنے کہا حسین اپنے حلی ایک فتوہ دیئے امام نے کہا پوچھ کہنے کہا حفاظتِ کعبہ کے لیے اگر کعبہ کو پشت کی جائے گناہ تو نہیں میں تو آپ کی محبت اور آپ کے عقیدے کو ریکھتے ہوئے بڑھا ہوں حفاظتِ کعبہ کے لیے اگر کعبہ کو پشت کی جائے تو گناہ تو نہیں حفاظتِ کعبہ کی نیت سے ہے تو کیا ہے میں نے اشارہ کرنا با جانی انسان نے کہا سواب ہے اس نے کہا سواب ہی کہا کھڑا ہو کر کہنے کہا اب پھر تو پڑھا نماز آئے 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 اب تو پڑھا نماز میں تیرے آگے حفاظت کے لیے کھڑا ہو کروں جتے تیر دلوار میزے آئے سارے کھائے عشق علی جان کی پرواہ فکر ہی نہیں وہ بات کی بات ہے اب جیسے ہی حسین نے اسے پر اللہ اپر کہے کے سلام پھیرا بابر شاید جتنے مات میں بیٹھے سعید کا سال حسین گود میں آیا مولا اللہ سے دیکھا حسین نے پیشانی کا بوسہ نے کہا سعید میری گود میں آ کر کیسا محسوس کر رہے ہو اس طرح سے یہ کرا اگر آپ نے مجھ سے پہلے کسی خطیب سے سنی ہو تو آپ پر واجب ہے کہ نہیں بولنا اور اگر پہلی بار سمات کرے تو پھر میرا حق نہیں رکھنا حسین کیا گود میں سعید کا سر آیا حسین نے پیشانی کا بوسہ لے کر پوچھا کہ سعید میری گود میں سر آیا ہے کیا محسوس کر رہے ہو مسکران کے کہا یہ تو اپنے نانا سے پوچھنا کہ میراج پر جا کر اس نے کیا محسوس کیا محسوس کر رہا ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں ان ہاتھوں کی خیر ہوگا آیا بڑے عرصے کے بعد لیکن آپ نے سننے کا حق ادا دیا ہے فرمیدو نانا سے پوچھ حسین نے پرماتے ہیں میری گود میں آنے کے بعد کوئی خواہش ہے کوئی خواہش خواہش دے ہو ختم بس ایک حضرت ہے لو سلیلا بس ایک لو سلیلا شادی حسین نے کہا کیا اس نے کہا تیری قدام آخری نماز نہیں پڑ سکا بس یہ حضرت ہے جبلا سنوگے حسین نے پیشانی کہا وہ سلیلا کہا پھر بے فکر ہو کر جا حشد و انہ کا قد عقیمت السلام میں گواہی دیتا ہوں تو نے پڑی نہیں قائم کی ہے آئے 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 اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر توجہ ہے لو سوارا ہے اللہ آپ کی خیر کرے آپ کی مجھے سے بتانے کتنے لوگ ہوتا کہ یہ پیغام جائے گا مالک آباد رکھیں توجہ بہتر 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 نتیجہ لیجے گا آج کا اسے کہا عشق علی میں بس چانیس کھوڑے مار اللہ اس کو کہتا ہے ابو دمان کو کوڑے لگاؤ آئے 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 لو چلیلا شہدادہ لو چلیلا بھائی صاحب بھائی صاحب چالیس کھوڑے لگے سات بڑس کا بھوڑا تھا دادا آپ نے دینی آگے نا بھی بولے تو کافی ہے لیکن یقینا انشاءاللہ بولے گی چونکہ بات میری نہیں باتلی کے عشق چالیس کھوڑے لگے سات بڑس کا بھوڑا ہمیں دلے لگیے لب ہی لے شہدادہ لو چلیلا لب ہی لے جو لب ہی لے حجاج نے دنس کیا کہلے چالیس کھوڑے لگے بوڑا ہے علی کا نوکر ہے مرنے لگا ہے پانی پھلاو یعنی پانی مانگ رہا ہے پانی پھلاو وہیں کوئی ایک اور علی کا عشق دل میں چھپائی بیٹھا تھا جوش مارا رہا نہ گیا واللہ نوکر کھڑے ہو کر کرنے گا اوہ حجاج پانی بات میں پھلانا پہلے جلال سے کا کان لگا کر سن دو لے پانی مانگ رہا ہے یعنی حکرہ مولا آپ کی خیر فرمائے مولا آپ کو سلام ازد کی لس لے پانی مانگ رہا ہے اس نے جو کان لگائے جل گیا مارا بیرار پھر بھی کہے رہا علی حق ہجاج کے لئے قتل کر دو اسے بھائی جللو نتیجہ آج کا بس اسی پہ رہا دے گا تبرکن ایک جملہ مسائب کاج کا گونگا اور پھر جو قتم ہوگا اور تمام ماتمی وہ ہوتا ہے گا انشاءاللہ بس جملہ آج کا جو بیٹھے ہیں کھڑے ہیں جھان تکوا جارہا اسے کہ ایسے قتل کر دو یہ ایک اور سی میں کھڑا میں لکھنا ہوں والی زبان بولی ہے انہوں نے کہا کہیں کو قتل کر کے یا یوں سمجھے ہو کہیں کیوں قتل کر کے یہ جرم اپنے سر لے رہا ہے بوڑا ہے اتنا کوڑے کھا لیے بیمار ہے گھر بھی دے پانچ سی دن کے بعد مر جائے گا تیرا کام بھی ہو جائے گا اور قتل تیرے سر بھی نہیں لگے گا اجاج نے کہا بات ٹھیک ہے گھر بھی دو گھر آیا چار پائی پہ لیٹا پیر نجم شاہ صاحب آل اللہ مقامہ ہو کی اس مجلس میں اگر آپ کہیں کہ آخر رضا زہدی صاحب کوئی آج کی مجلس کا پیران دے یہ تو ولایت ہے نا یہ تو دعا ہے یہ تو دعا ہے یہ تو میرے آپ کی روح کی غدا ہے آپ کہیں کہ جی آج پر کوئی درس دیں تو آج کا درس یہ ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مجلس میں درس بھی دیتے لوگ پھر درس سو آج کی مجلس کا درس یہ ہے کہ ماسون فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ہم سے باتیں کیا کرو ہائے 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 پتہ نہیں شاہ جی کون بولے گا اور کتنا بولے گا پھر میں رات کو سونے سے پہلے ہم سرگوشیہ کیا کرو ہم سے باتیں کیا کرو مولا وہ کیوں فرمایا ہم دونوں کام کرتے ہیں کرم بھی کرتے ہیں اور پھرم بھی رکھتے ہیں میں نے کسی اور سے کہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات رکھے یا نہ رکھے کسی کو بتا دے ہمیں کہو گے نا تو کرم بھی یہ بات ابو دمان جانتا تھا باور جائے جی سنے نا ایسے چار بے بلیٹا مولا سے باتیں کرنا شروع کریں ویسے پڑھوں جیسے پڑھنے کا آکھ کے اگر ایسے سنے تو کہہ رہا یا علی کاش مجھے اتنی مولت مل جائے کہ کل پھر دشمن کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی کہ جا کر کہوں کہ علی بلایا جو علی کو بلایا جو علی کو تو سامنے علی آگئے بلایا جو علی کو تو سامنے اب میں نے دیکھنا ہے اگر کوئی ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھا تو میں اسے درخواست صرف اس لیے کروں گا اس کے فائدے کے لیے کہ جس نے آج کی عددار کی مجلس میں علی کی ولایت پر ہاتھ اٹھایا تو یقیناً اس کا شمار غدیر والے کے ساتھ ہوگا کہ جس نے علی کی ولایت پر خوشی سے بخن بخن کہا تھا جیسے کہنا یا علی کاش کاش اتنی محلت میں جائے کہ کل اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی آگئے سامنے علی آگئے علی کو سلام کر کے گئے کہا السلام علیکم یا عمیر المومنین علی کا علیکم سلام یا عبود امام کیوں بلایا کیوں بلایا آترچا جی بڑے گھروں کے سرداروں کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں نکھرا بھی ہوتا ہے اور مان بھی ہوتا ہے نوکر کو مالک پہ مان تھا تو نکھرے سے کہنے گا یا علی کاش تشمن کے دربار میں آ جاتے کاش تشمن کے دربار میں آ جاتے علی مسکرہ کر فرمات ہے کاش تُو نے مجھے وہاں بلایا ہائے 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 کاش تُو نے مجھے وہاں اب بلایا ہے تو بتا کیوں بلایا نجم شاہ جی کی پوری سنگت کی خیر سننے والوں کی خیر ان کے بیٹے کی خیر مالک آپ سب کو عباد و شاہ دکھئے کاش ماں بلایا ہے اب بلایا ہے تو کیوں بلایا کہنے گئے تھے مولد میں جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں گے علی 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 فرماتے کہ مولد علی سے مانگ رہا ہے تو کتنی کب نا 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 بابر سیحنی بولنا پڑے گا کیا کہ مولا دھلی سے مانگ رہا ہے اس نے کہا زیادہ ملے گی مولا کتنی علی فرماتے کتنے کوڑے کھائیں میرے عشت میں کہنے کا چالیس علی فرماتے چالیس سال تیری زندگی میں اضافہ کر دیا ہائے 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 چالیس برس تیری زندگی میں اضافہ کر دیا علی نے جب کہا نا چالیس برس زندگی میں اضافہ سلاس کیا علی گئے یہ اٹھا حسان کو پھیکا شادر اتھاری بولو کہتنے اتھائے گا نا اتھاری سینہ دان کے شاہ جی حجات کے دروار میں آیا کہا ناکہ وہ بطبق سون علی حق ہے نتیجہ 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 بطبق سون علی حق ہے اس نے کہا کل بھی تُو نے کہا تھا اس نے کہا آج بھی کاؤں گا اس نے کہا کل بھی سدہ دیتی آج بھی دوں گا اب وہ دمام کے دار سدہ بھو قتلے کے لیے تیار ہو اس نے کہا آج تجھے چالیس سکوڑی جنے کاؤں گا بلکہ آج تجھے قتل کر کے توجہ اور موت کی نیند سلا دوں گا قتل کر کے موت کی نیند سلا دوں گا اب وہ دمام کے دار بھکواس بند کر یہ قتل اور موت والی بات اگر تُو کل کرتا جو میں مان لیتا آج نہیں مانوں گا اس نے کہا وجہ اس نے کہا کل کر زندہ کی اللہ کی امانت تھی اور چالیس سال علی کی زمان علی حق 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 عل موسیقی 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 لگی تو ہاتھ یہاں بندے ہوئے تھے ایک کی جملہ کہا اور پھر 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 نوٹوں پر بیٹھ گئے کیا حسین گوا رہنا بھئیہ میں شام جاری ہوں مگر بھئیہ میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتب کروں گی بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا ہی دی آج رکم اللہ بس ایک ایک آج کا جملہ اور وہ بھی تبرکن منحال نے مدینہ میں شاہ جی میرے چوتھے مولا سے ایک سوال کیا میں تو فضائل میں عدد سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مسائل میں تو میں سوچ ہی نہیں سکتا جتنا چھپا کے پڑھ سکتا ہوں اتنا پڑھتا ہوں لیکن روتے آپ اتنا ہے جتنا محمد کی بیٹیاں اور علی کی بیٹیاں چاہتی ہیں اتنا ہی آپ روئے گے منحال لے میرے چوتھے مولا سے شاہ جی ایک سوال کیا مدینہ بھی اس نے کہا مولا شام کے بزار میں حد ایک منٹ آج کا زیادہ سے زیادہ مولا شام کے بزار میں وہ پہلا کونسا موقع تھا جہاں آپ نے فرمایا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا رو سکتے تو تیاری کرتا رو سکتے ویسے بھی آپ جانتے ہیں نا کہ کس کے ایام شروع ہو گئے ہیں ہے خاتون جنت کے ایام شروع ہو گئے نا تو بس روتے آنا کام مولا کونسا موقع سید سجاد جو کہ فرما تھے مینال ایسے تو کئی موقع آئے کہنے گا ایک موقع بتا سننا امام فرما تے تو تو جانتا ہے کربلا سے شام تک شمر کے دو ہی شوق تھے یا نوکے سنہ سے میری بھوپیوں کے سروں سے چاگروں در کتیا نہ ماتب یا میری پشت پر تاریخِ کربلا لکھتا تھا بیان میں نے آج کا زمیر لیا امام فرما تے شام کے بزار میں ایک موقع ایسا آیا جس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا شاہدی امام فرما تے یہ کہکہ لگا کر تازیانہ میری پشت میں مارتا اور کہتا سجاد یہ علی اکبر کا بدلہ یہ قاسم کا بدلہ یہ عباس کا بدلہ یہ حسین کا بدلہ یہ عونو محمد کا بدلہ امام فرما تے اس منظر کو میری چار سالہ بہن سکینہ دیکھ رہی تھی جو آگے پڑھی اور روکے کہلنے کی شمر بس کر صبح سے میرے بھائی کو مار رہا ہے اور کتنا مارے گا اب اگر بات اب کرنا تو جملہ سمجھنا یہ کہ کریمہ امزالوں کی تعلونے لگے منحالنے کا مولا آپ کی روتا ہے کا روتا اس لیے ہو اس وقت شمر سے مجھے تو چھوڑ دیا مگر جو ظلم مجھ پہ کر رہا تھا وہ ظلم میری پہن پہ کرنا شروع کیا کچھ اب کافی دیر سکینہ پہ ظلم کر چکا میری پہن نے رو کر کر بھائیہ سجاد شمر سے کہے اگر مارنا ہے میری پشت پہ مارے میری روکسار بنا مارے یہ وہ جگہ ہے جہاں بھائیہ وہ سے لے کے کہا جاتا آ سکینہ حسین کے گھلے آئے آئے آئے